موسیقی ہم نے بہت تکالیف اٹھائیں اس مقدس شہر کی آزادی کے لیے اور آج ہماری محنت کا سمر ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارا اتحاد غزا کی فتح کی وجہ ہے ہمارا یہ بھائی چارہ ایک دن ضرور پیغمبر خدا شب محراج جہاں سے آسمان پر گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدس کا شہر فتح کر لے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے شیر کی طرح بہادری دکھائی ہے دہاڑ کر دکھا دو شیر کی طرح یہ وہ فتح ہے جو امید بن گئی ہے ساری اسلامی دنیا کے لیے ترکستان سے یروشلم تک منتظر ہیں جو آزادی کے وہ مظلوم مسلمان آج پر یقین ہوں گے قرآن کی تلوار کی اور حلال کی قسم ہے مجھے ظالم کا سایہ تک مٹا دیا جائے گا اور مظلوم جس کو ترس رہا تھا وہ عدل انصاف ملے گا جب مvä Spanish حق آئے گا باطل ضائل ہوگا اللہ ہے اخبر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شریک سچے رب تیرا ہر وعدہ سچ ہے تیری ہر بشارت سچ ہے کیونکہ تُو حق الحق اللہ ہے آج تیرے یہ آجز بندے گواہی دیتے ہیں کہ تیرا وعدہ سچ ہوا تیرا وعدہ سچ ہوا تیری مدد آ پہنچی اور ہمیں جلد فتح نصیب ہوئی آمین یا رب ذوالجلال والاکرام تیرے بشارتیں سنانے والے مبشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزہ کو دو دلہنوں میں سے ایک دلہن قرار دیا اس کے عروسی لباس کو اپنے خون سے رنگنے والے ان بہادروں کو کفر اور بے یقینی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی سے منور فرما اور انہیں دونوں جہان میں سرفرازی عطا فرما آمین ہمارے نور الدین کو اپنے دین کی ایسی روشن مشل بنا دے کہ آنے والے حکمران اس کی روشنی میں اپنی حق کی راہ تلاش کریں سلاہ الدین کو ایسا فہم و فراست کا مقام عطا فرما کہ آنے والے فاتحین ہمیشہ کے لیے فتا کا اصل معنی جان لیں آمین سلاہ الدین کے لشکر میں جو بہادر موجود ہیں ان کے بازوں کو طاقت عطا فرما اے سب عطا کرنے والے رب یہ مجاہد جو حق کی راہ میں متحد ہوئے ہیں اپنی رضا کے حصول میں ان کے دلوں کو تڑپتا اور ان کے جسموں کو توانہ رکھ آمین حقیقت میں ہوں موسیقی 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 آپ کی ملاقات مبارک اور برکتوں والی ہو یہ فتح نوردین کی نہیں اسلام کی ہے اللہ ہمارا یہ اتحاد دائم رکھے آمین اور ہمیں یروشلم پر اسلام کا پڑچم لہرانے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین آجاؤ 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 سب فتح کا جسند میں آرہے ہیں آپ وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں سردار وہاں تو سب درویش کی دعا پر آمین آمین کر رہے ہیں یہی اچھا موقع ہے چلدی چلو مالے غنیمت پر ہماری تلواروں کا حق ہے اس سے پہلے کوئی دوسرا آجاؤ جے بے بھر لو آہاں ٹھیک کہلیں سردار میری ہاں میں ہاں ملانے سے مالے غنیمت ہاتھ میں نہیں آئے گا دماغ چلانا پڑے گا ہاتھ پر چلانے پڑیں گے چلو چلو چلدی 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 اب غزہ کے لیے ایک حاکم کا انتخاب کرنا ہے جو غزہ کا تحفظ کرے گا میرے سلطان اگر آپ کو اعتراض نہ ہو غزہ کی فتح میں تو رانشاہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس لیے میں اسے نامزد کرنا چاہتا ہوں ٹھیک کہا انہوں نے قبیل آگاہ کی حفاظت بھی بہت دوری سے کر کر دکھائی ہے توران شاہ پورے مستحق ہیں ذمہ داری ہیں اس لیے آج سے یہ غزہ کے نگران ہیں آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا میرے سلطان انشاءاللہ آپ کی بزرگی نے ہمیں متحد کیا غزہ فتح کر لیا گیا کچھ دن اور رک جائیں تا کہ ہم آپ کی صحبت سے بہتر طور پر استفادہ کر سکیں اللہ کے فضل سے جو کام ہمارے ذمہ تھا وہ ادا ہوا ہمارے درویش بغداد میں ہمارے منتظر ہیں جبکہ یہاں عمر مللہ جیسے روشن دل اور عقل سلیم والی شخصیت موجود ہیں تو پھر ہمارا یہاں رہنا ایک گوجھ اور اضافے کے سوا کچھ نہیں استغفراللہ میں آپ سب سے اپنے سفر کا آغاز کرنے کی اجازت چھاؤں گا استغفراللہ خدا حفاظت کریں توران شاہ کیا بات ہے آکم بن گئے ہو خدا کے تم نے اس طرح مو کیوں لٹکایا ہوا ہے ایسی کوئی بات نہیں بس تھک گئے ہوں تھوڑا نہیں کچھ ہے تمہیں ہمیشہ ایک مقام کی خواہش تھی توران شاہ اب مل چکا ہے اور کیا چاہیے اپنی کوشش سے تو نہیں ملا تم نے سفارش کی تو سلطان نے بنا دیا یعنی میں کسی قابل نہیں تھا بھائی کی وجہ سے بنا تمہیں یہ مقام اپنی کوشش سے ملا ہے سلطان سے یہی تو کہا تھا میں نے لوگ تو ایسے نہیں سوچیں گے کہیں گے بھائی نے سفارش کی تو سلطان نے حاکم بنا دیا لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ تم نے قبیل اگاہ کے لیے کیا جانتے ہیں کہ غزہ کی فتح میں تمہارا بھی ہاتھ ہے لیکن اگر تم نے اپنے کام سے انصاف نہیں کیا غفلت بڑھ دی تو لوگ کہیں گے تم میں قابلیت نہیں تھی سفارشی تھے اپنا کام محنت اور امانداری کے ساتھ کرو تاکہ لوگ کہیں کہ تم اس کے قابل تھے تم فکر مت کرو آج کے بعد سے کوتاہی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا خود پر بھروسہ کرنے والوں کو شرمندہ نہیں کروں گا تمہارا زخم کیسا ہے موت غد یہ زخم مجھے مرہم سے زیادہ عزیز ہے جہاد میں جو لگا ہے میں یہ عزاز اپنے ساتھ موسل لے جاؤں گا موسل جانے سے کیا مرات ہے تمہاری وہ بھی ہماری مملکت کا ہی حصہ ہے اور پھر شیر اپنی کچھار میں ہی اچھا لگتا ہے وہاں بھی تو کسی کو ہونا چاہیے میرے بھتیجے وہاں ہیں لہٰذا ابھی ہمیں ساتھ مل کر بہت کچھ کرنا ہے محدود رکھ جاؤ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں میں نے آپ کے ساتھ بہت سے عطی کی اب اس جنگ کی وجہ سے ہم قریب آ گئے ہیں یہی کافی ہے میرے لئے بلاخر ہم نے بکھرے ہوئے سرداروں کو متحد کر لیا ہے اور پھر ہم دونوں بھائیوں میں بھی اتحاد ہو گیا ہے کچھ کی مہم شروع ہونے والی ہے بہت جل میں چاہتا ہوں میرا بھائی بھی میرے ساتھ جائے محدود میرے بھائی میرے سلطان جیسا آپ کہیں وہ غزہ کے چھنجانے کا معاقضہ تم سے کریں گے تمہیں یقین ہے کہ میں قدس جانا ہے قدس تو ہر صورت میں جانا ہی ہوگا مجھے جنگ ابھی خط نہیں ہوئی میں زنگیوں سے غزہ ہی واپس نہیں لوں گا بلکہ انتقام بھی لوں گا ملہم مجھے مصر سے مزید فوجی امداد چاہیے میں کوئی یقین آری نہیں کرا سکتا کیونکہ غزہ پر ہمارے درمیان سمجھاتا ہوا تھا اور وہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا میں پھر بھی وزیراعظم ذرغام سے بات کروں گا علیسہ تمہیں تو اچھی طرح سے معلوم ہے تمہیں کیا کرنا ہے پھر بھی ملکہ یہ دیکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں چھوٹا کچھ بھی نہیں چھوٹا ادای پھر بھی پھر بھی جلدی کرو گی جلدی بگی بھرو اور نکلو یہاں سے جلدی کرو چلو اس بار تو مالے غنیمت جمع کرنے سے نہیں روکیں گے نا وہ کیوں بھائی کون روکے گا ہمیں مالے غنیمت جمع کرنے سے کون روکے گا کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں اللہ جلدی کرو جو ہاتھ لگے اٹھالو اور نکلو یہاں سے درویش منلا آگے تو نسیح سننی پڑے گی ان کے مجھے جلدی جلدی یہ کیا ہے یہ دکھو کیا بکواس چیزیں اٹھا رہی ہے انہیں کیم کی چیزوں سے الگ رکھو کلنے سوست ہیں انسلیبی انہیں تو یہ جگہ چھاؤنی بنا رکھی ہے تم نے کوئی عورت بارت دیکھی اپنے لیے یا نہیں چلو یہ سارا سمان بگی میں رکھو دیکھو میرے خیال میں وہاں کچھ رہ گیا ہے ہاں لیا وہ بھی اس مالے غنیمت میں ہمارا بھی حق ہے اللہ دیکھو تو بھئی یہ کون آ رہا ہے تورانشا کوئی مجھ سے میرا مالے غنیمت نہیں لے سکتا کیا تم میں لگ رہا ہے ذرا سی تلوارے لاکھ کر مالے غنیمت کے حق دور بن گیا ہے تمہاری طرح لالچی نہیں ہوں سلطان نے خود مجھے اس شہر کا نگران بنایا ہے سلیہ کس نے بنایا ہے مجھے یہاں نگران سلطان نور الدین نے غزہ کی حفاظت کا اب میں ہوں ذمہ دار اللہ دیکھو سرہ دیکھو بھگی بھلی پنجے نکال رہی ہے ایک بار تم نے کہا تھا کہ میں غلط گھوڑے پر سوار ہوں لیکن اب تم دیکھو گے تورانشا کے سامنے بڑی سے بڑی مشکل خود بخود کیسے تحلیل ہوتی ہے جیسے ابھی تم ہوگے آدھا مالے غنیمت لے لو اس سے ایک ذرہ بھی نہیں دوں گا جنگ ہوگی مقابلہ کروگے تو یہاں سے زندہ نہیں نکل پاؤگے اے spoles کیا بات ہے غزہ کا نگران کان کھول کر سن لو آدھا نہیں دوں گا مجھے زیادہ مجبور مت کرنا ورنہ دونوں مارے جائیں گے ہاں چلوں تھوڑا بات دے دیتا ہوں تمہیں ٹھیک ہے یاد دکھو گے ہالویس تھوڑا بہت دے دو انہیں لے لو اتنا بڑا عوضہ ملا ہے اس خوشی میں طافہ سمجھ لو شہر کس قدر چپ ہے سب لوگ غزہ کے چھن جانے کا سوگ منا رہے جلدی میں ان سب کو خوش کر دوں گا دوبارہ یہ سوگ نہیں انتقام کی چپ ہے برنارڈ انتقام میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کتنی خوشی کی بات ہے کہ پورا یروشیلم اس معاملے میں میرا ہم خیال ہے مگر وہ تم ہو جس سے کسی کو انتقام لینا ہے اچھا کیا آ گئے تو یہ بات ہے بلکل یہ انتقام لینا کس کو ہے مجھ سے کیا تمہیں جلد جان لوگے کہ وہ لوگ کون ہیں یہ تم کیا کر رہی ہو اس کا مطلع وکٹوریا اس کے پیچھے میں نہیں ہوں یہ وہ ہے انتقام لینا ہے جن کو میں نے غزہ کے لیے جنگ کی اس لیے نہیں کہ مجھ سے مجھرم جیسا سلوک کیا جائے اس کے پیچھے میں گھرم جیسا سلوک کیا جائے تمہیں اپنے کیے کا پھل ملنے کا وقت آ گیا کسی میں میرے احتساب کی جررت نہیں لیکن جو کچھ تم ابھی میرے ساتھ کر رہے ہو اس کا احتساب ضرور کیا جائے گا یاد رکھنا وکٹوریا اسے لے چلو تمہارا لالچ کھا گیا تمہیں وہی تو کہا تھا اجلاس میں جو آپ نے کہا تھا میرے شہزادے میرا جرم کیا ہے شیر کے خادم کو شیر ہونا چاہیے وہاں تھہرنے اور شیر کی طرح دھارنے کے بجائے بھیگی بلی کی طرح دم دبا کر بھاگائے میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا لیکن سلاودین نے مجھے باہر نکال دیا آپ ہی بتائیے کیا کرتا سلاودین تمہیں ایک معمولی امیر کو عذر بنا کر بیش کرو میرے سامنے موت اور جواب کیوں نہیں دیا تم نے اس کی بات کا تم کی دڑھو شیر نہیں اس کی سزا ضرور دی جائے گی تمہیں کیونکہ تم نے شیر کی حتق کروائی ہے معاف کر دیجئے شہزادہ علی سزا مت دیجئے معاف کر دیجئے اس پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں شہزادہ علی معاف کر دیجئے چھوڑ دیجئے معاف کر دیجئے مجھے خدا کے لیے رحم کیجئے مجھ پر ایسا مت کیجئے نہیں شہزادہ علی ملک ارسلان شاہ معاف کر دیں آپ یہاں اس خادم کو سزا سنا رہے ہیں اور زنگیوں نے وہاں غزہ فتح کر لیا زنگیوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے وہ بہت جلد مسلمانوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیں گے چچی جان ٹھیک ہے تھی ہیں چچی جان آپ اباسی خلافت کے سب سے بڑے دائی ہیں مگر مسلم سردار نور الدین زنگی نے اپنے گھر جمع کر لیے ہیں وہ آپ کی جگہ لینے کے در پہ ہے ان زنگیوں کو اتنی چھوٹ مد دیجئے وقت کی لگامیں اپنے ہاتھ میں لے لیجئے شیر جب جنگل سے چلا جاتا ہے کتے اور گیدر سمجھتے ہیں وہ جنگل کے بادشاہ بن گئے ہیں کچھ کی تیاری کرو ہم دمشق جائیں گے شکاری شیر جنگل میں باب بس آ گیا ہے غزہ کی فتح یروشلم کی فتح کے لیے ایک سنگے میل ہے مسلم سردار ہمارے ساتھ ہیں رکی ایک عمد سلطان قدس پہ چڑھائی کریں جب تم چھوٹے تھے تو میں تم سے قدس کی باتیں کیا کرتا تھا سلاوتین اور تمہاری آنکھیں چمکنے لگتی تھی یاد ہے تم کو کچھ اور اب وہ ننہ منہ بچہ بڑا ہو کر قدس کی طرف فاتح کی نظر سے دیکھ رہا ہے بچپن میں جب میں اس ممبر کو دیکھتا تھا جو آپ نے مسجد اکسہ کے لیے بنایا تھا میں نے قسم کھائی تھی کہ ایک نہ ایک دن ضرور میں اپنے بابا کے لیے قدس فتح کر لوں گا آج میں ان کے سامنے کھڑا ہوں جو حق کے راستے میں میرے بابا ہیں جو فتح کی راہیں ہم بار کر رہے ہیں ملی کا وکٹوریا تشریف لائی ہے ملنا چاہتی ہیں آپ سے انہیں لے آؤ تمہاری وجہ سے غزہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ہم تمہیں ہی تلاش کر رہے تھے خونی برناٹ اچھا کیا خود ہی چلے آئے خدوس کے پادری ملنا چاہتے تھے بیشپ دیونیس میں کسی کو جواب دے نہیں پادری کو بھی نہیں دوست میں کسی کو بھی نہیں جانتا بے آدم زبان سمالو پاپا آزم کو تو جانتے ہوگے نا وہ جاتے ہیں مسلمانوں کو غزہ ہار کے قدوس کی سالمیت خطرے میں ڈالنے والا جو بھی ہو سزا کا مستحق ہے وہ غزہ مسلمانوں کو میں نے نہیں دیا میرے ساتھ دھوکا ہوا ایک نہ ایک دن واپس لے لوں گا ان سے اور یہ کیسے کروگے تم میری فوج ترابلوس سے آنے والی ہے اور کلیسہ کی سرطار بھی آ رہے ہیں پھر میرے ساتھ ایک طاقتور اور بھروسیون دوست بھی ہے ترابلوس کے حاکم بوئی مونڈ انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہمیں بابای آزم علیکزینڈر اور تمام مسیحی دنیا کی خواہش ہے کہ تمہیں سزائے موت دے دی جائے سلطان نور الدین قدوس کا تاج آیا ہے کیا مجھ سے یہاں گفتگو کروگے وہ کیا ہے کچھ جانتی ہو غزہ کی فتح کے بعد اگلی باری قدس کی ہے جس دن میں عرض مقدس فتح کرلوں گا یہ ممبر مسجد اقصہ میں نصب کیا جائے گا ایک ہی فتح سے اتنے جوش میں کیوں آگئے کہ اب قدس فتح کرنے چلے ہو تم مسلمانوں کا ایک دہرینہ خواب پورا کرنے چلے ہو سمجھ گئی تمہیں تو قدس کے فتح کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے یہاں نے کی زہمت کس لیے گی کیونکہ صلاحوت دین قدس سے دور رکھنا چاہتی ہوں میں تمہیں ہماری زندگیاں قدس کی فتح کے لیے وقف ہیں جب تک تم اس پر قابض ہو ہم اس کا خیال ترک نہیں کر سکتے قدس نہ تو اسکالان جیسا شہر ہے اور نہ غزہ جیسا لہٰذا قدس پر قبضہ تم لوگوں کے لیے اتنا آسان نہ ہوگا اور پھر پاپا روم اس مقدس شہر کی حفاظت کے لیے ہماری بھرپور مدد کریں گے اور ہم جیسا کہ تمہارے علم میں مسلمان سرداروں کے ساتھ اتحاد قائم کر چکے ہیں مبارک ہو مگر یہ ممکنہ جنگ ہر کسی کے لیے تباہی کا باعث بن جائے گی میں اس کا ایک حل سوچ چکے ہوں تمہارے لیے صرف یہ کرنا ٹھیک رہے گا قدس ہمارے حوالے کر دو بغیر جنگ کی ہے ام کے لیے یہ آنے کا یہ معنی نہیں کہ جنگ سے خوف زدہ ہوں میں صلاحوت دین تمہیں دراصل قدس نہیں اپنا تخت بچانا ہے ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ جیسے ہی ہم قدس فتح کرنے آگے بڑھیں گے امالرک تم سے تخت چھیننے نکل کھڑا ہوگا ٹھیک ہے ایسا چھے ہی ہوگا یہ تمہارے لیے بھی خطرناک ہوگا بابا اے روم کی بھیجی ہوئی مدد تو ہمارے ساتھ ہوگی ہی اور امالرک کی قوت اس میں ازافہ کر دے گی تخت میرا رہے نہ رہے کچھ بھی ہو جائے مگر تم لوگ وہ جنگ چیت نہیں سکو گے کبھی کیا تمہاری کوئی شرائط ہے امالرک کیلئے زنگی سلطنت پر حملہ نہ ہوگا آزاد کر دیا جائے گا مسلمانوں کو قدس سے تین لاکھ سونے کے سکے ادا کیے جائیں گے بطور خیراج امالرک کی زمانت کیسے دے سکتی ہو جب تک برناٹ زندہ ہے اور جب تک وہ زندہ ہے میری نظر میں اس معاہدے کی کوئی حیثیت بھی نہیں میں ملکہ ہوں بھول کیوں گئے برناٹ کی زندگی کا انہسار میرے ایک اشارے پر ہے جلد ہی ختم کر دیا جائے گا وہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں اور ممکن ہے وہاں مارا بھی جا چکا ہوں یہ کوئی دھوکہ نہیں اس کا کیا سبوت اس کو میں نے خود کلیسہ کے سپاہیوں کے حوالے کیا تھا اور وہ اب تک شاید اس کو مار چکے ہوں گے سلاہتین کدس تمہارے ساتھ جائے گا جب تک خود نہ دیکھ لیں یقین نہ کریں گے اگر سلاہتین نے دیکھا کہ برناٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے تو وہ تمہیں جنگ بندی کے بارے میں ہماری شرائط بتا دے گا تو ٹھیک ہے نمیρα چکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کٹنوں پر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اٹھا اسے نہیں وہ ہاتھ جو خونی برناٹ پر اٹھتا ہے اسے کٹ دیا جاتا ہے ایسا مت کرو خداون کے لیے مجھے معاف کر دو رحم کرو ہمارا آسمانی باپ جو آسمان میں ہے تم پر رحم کرے میں نہیں کروں گا ہم نے مسیحیت کی تمام موتبر ہستیاں قتل کر ڈالی اب پاپا اے آسم نہیں چھوڑیں گے ہمیں پاپا پادری کسی کی بروہ نہیں خود اس کا تخت سمالتے ہی میں ان سب کو مار ڈالوں گا ایسا جاؤ اور میری فوج لے کر آؤ خونی برناٹ کی جنگ تو اب شروع ہوگی ساری دنیا دیکھے گی کہ میں کیا کرتا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی